بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت پر پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے جوروں کے درد کے لئے گرہلو نسخہ جات جسم کے وہ حصے جنہیں جور کہتے ہیں ان کا جسم کی دوسری ہڈیوں کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے آرثرائٹیس ایک ایسی بیماری ہے جو خاص طور پر ان جوروں کو ٹارگٹ کرتی ہے آرثرائٹیس کی بہت سے اقسام ہے جن میں سے زیادہ عام آسٹری آرثرائٹیس اور ایموٹائیڈ آرثرائٹیس ہیں جوروں کے درد سے بچنے کے لئے گرہلو نسخہ جات پیش خدمت ہیں ہلدی اور ادرک دونوں انٹی انفرامیٹری یعنی دافر سوزش خصوصیات رکھتے ہیں اور جوروں کے درد کے علاج میں مددگار ہیں ہلدی میں کیورکیومن کا جز پایا جاتا ہے جو کہ ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ سوزش پیدا کرنے والے انزائمز کے لیول کو کم کرتا ہے اسے کیپسول کی صورت میں بھی کھایا جا سکتا ہے یا پھر اس کی چائے بنائی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو دو کپ پانی ادرک حلدی اور زائگی کے لئے شہد کی ضرورت ہے دو کپ پانی اوبالیں اور اس میں ادرک اور حلدی ڈالیں پانچ سے دس منٹ تک پڑا رہنے دیں اب اس کو چھان لیں اب اس میں شہد ڈالیں اور پییں ایپسیم سالٹ میں مگنیشیم سلفیٹ موجود ہوتا ہے قدرتی منرل مگنیشیم سلفیٹ کئی سالوں سے درد کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہائی لیول میں مگنیشیم ہوتا ہے نیم گرم پانی میں ایپسیم سالٹ ڈال کر جوروں پر لگائیں یا ایپسیم سالٹ کے ساتھ بات لیں مگنیشیم ہمارے جسم میں تین سو بایو میکینیکل رسپونسز میں استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے اضاف کو ریلیکس کرتا ہے اور نروس کو درد سے بجاتا ہے اور یہ ہڈیوں کو منرائز کرنے میں مددگار ہے مگنیشیم کو کیپسول کی صورت میں بھی کھایا جا سکتا ہے مگنیشیم سے بھرپور خوراک کھائیں مستن پالک، نارچ دالیں وغیرہ مگنیشیم آئل بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہ جل کے اندر جزب ہو کر درد کو دور کر دے گا سیپ کے سر کے موافر مقدار میں منرل جیسا کہ کیلشیم، مگنیشیم، پوٹاشیم اور فاس فورس پائے جاتا ہے اس طرح یہ جوروں کی درد کو دور کرنے میں مفید ہے اس کے علاوہ یہ جوروں اور کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر پیدا ہونے والے ذریعل مرکبات کو ختم کرتا ہے گرم پانی کے کپ لیں اور اس میں ایک جمر سیپ کا سیرکر اور شہر ڈالیں اور روزانہ پیئیں سرسوں کے تیل سے مساج کریں سرسوں کے تیل سے مساج کرنے سے سوزش اور جوروں کے درد کے لاج میں بہت مفید ہے یہ تیل قدرتی آئنٹمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور خون کے بہاو کو برہا دیتا ہے سرسوں کے تیل کو گرم کریں یہاں تک کہ وہ نیم گرم ہو جائے اگر سوجن ہے تو سرسوں کے تیل کی برابر مقدار میں اس میں پیاس کا جوز بھی مکس کر دیں اب اس مکسٹر کو درد والی جگہ پر لگائیں رب کریں اس کے بعد جور کو پلاسٹرک ریپ کے ساتھ کور کر دیں اور اوپر گرم تولیا رکھ دیں روزانہ اس نسخے کو بستہ بجانے سے پہلے استعمال کرنا بھی تین نتائج پیدا کرتا ہے مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملازہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ پی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے اتنا ہی آئندہ پیدا کرتا ہے